اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے صالح عامال بجا لاتے رہے تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اجاگر کر دے گا الفت کے چراغ روشن کر دے گا مخلوق ان سے پیار کرنے پہ مجبور ہوگی اس لیے کہ الوہی انتظام ہے کہ دلوں میں ان کی محبت انڈیل دی جائے گی دلوں میں ان کا پیار داخل کر دیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ ندا دیتا ہے جبریل امین کو کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر تو جبریل اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبریل اہل آسمان کو ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے اے آسمان کے باسیو تم بھی اس سے پیار کرو پھر اس کی قبولیت دنیا کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اللہ کی مخلوق اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور محبت کا رب تو رشتہ اس سے قائم کر لیتی ہے تو یہ وہ پیار ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے ودیت کیا گیا ہے لہٰذا مرور زمانہ کے ساتھ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ بھی یہ محبت دلوں سے نکالی نہیں جاتی جون جو وقت بھڑتا جلا جاتا ہے ان کی محبت سینوں کے اندر بھڑتی چلی جاتی ہے ورنہ دنیا کے اوپر جن کی عزت و تقریم دیگر ذرائع سے ہوتی ہے بعد میں ان کا کوئی نام بھی نہیں پوچھتا آپ لاہور جاتے ہیں تو دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے جہاں آپ دن کو جائیں رات کو جائیں وہاں حسرتیں برستی آپ کو دکھائی دیں گے وہاں آپ کو تاش کھلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ وہاں آپ نہیں پائیں گے اس کے بالکل متصل ملکہ نور جہان کا مقبرہ ہے اور وہ بھی اندھیرے اور ظلمت میں پڑی ہوئی ہے اور بادشاہ جب تخت نشین ہوتا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی بادشاہ فیصلہ تبدیل کر لیتا جس کے اشارہ عبرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے آج اس کی قبر پہ بھی حسرت نے برس رہی ان کی اپنی بیٹی زیبن نسا کی قبر پہ اس کا اپنا شیر اس کے لوہ مزار پہ لکھا ہے یہ اپنے باپ سے چوری شائری کرتی رہی ہے دیوان مخفی کے نام سے وہ دیوان آج دستیاب بھی ہے اس کا اپنا شیر اس کے لوہ مزار پہ لکھا ہے برمزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداے بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا نہ کسی بلبل نے جو ہے وہ گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں آج غریب بنے ہوئے ہیں برمزار ما غریباں جو متلک الانان حکمران تھے برہ سغیر پاک و ہند کی راجدانی جن کے زیر نگین تھی آج وہ کہہ رہے ہیں برمزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے راوی کا کنارہ پار کر جائیں ایک لوہ مزار ادھر بھی ہے یہاں تو لکھا ہے برمزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل آرہ رہنما ارے میں گسارو سویرے سویرے قرابات کے گرد پھیرے با پھیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونکیں ہیں فقیروں کے ڈیرے تو کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنے ربط باطن کو قائم کرتا ہے تو پھر میرا اہد ہے فَلَنُهِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا میں پھر مرنے نہیں دیتا حیاتِ تَيِّبًا بخش دیتا ہوں عبدی زندگی دے دیتا ہوں انہیں ایسی عزت سے سرفراز کرتا ہوں جس کو زوال نہیں ہوتا ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہوں موت اوروں کے لیے ہے ان کے لیے وصل حبیب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے اکبال علیہ الرحمہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک نظم لکھی والدہ مرہومہ کی یاد میں تو اس میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء پیش کر ایک تو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے جو عجیب و غریب ہے جس نے انسان کو ایک محذب شکل بندروں اور جانوروں کی قرار دیا لیکن اکبال کا جو فلسفہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے جو والدہ مرہومہ کی یاد کے اندر اکبال نے ذکر کیا دیار غیر میں تھے جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تریخہ کے تربت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعائیں کرے گا کون التجائے کرے گا میرے حصے کی رحمت اللہ سے طلب کرے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے لیے ایک قصیدہ لکھا اس کے ابتدائیے میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء کو پیش کیا وہ کہتے ہیں ہر شخص کی فطرت کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے اگر یہ جذبہ سرد پڑ جائے تو پھر جمود اور تعتل پیدا ہو جائے پھر آگے بڑھنا انسان کے بس میں نہ ہو تو وہ جذبہ انسان کو ہر لہزہ آگے بڑھانے کی طرف اس کی جس طرح کی بھی زندگی ہے وہ برائی کی زندگی گزار رہا ہے یا نیکی کی زندگی گزار رہا ہے وہ آگے بڑھنے کی خواہش اس جذبہ کے تحت اپنے سینے کے اندر موجزن پاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے وہ کہتے ہیں ایک بیج کو جب زمین کی کوک میں رکھا جاتا ہے اور مناسب نمی اور حرارت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے اس میں نشت پیدا ہوتی ہے پھر ایک کونپل پھوٹتی ہے یہ بیج کی بہتر صورت تھی اس کے ارتقاء کا ایک رنگ تھا لیکن پھر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا بیج وہ کونپل سے پھر شاخ بنتی ہے پتے نکلتے ہیں پتوں سے پھر کلیاں نکلتی ہیں اور یہ ارتقائی مراحل یہ بیج تہہ کرتا چلا جاتا ہے اور کلیوں سے پھر پھول بنتے ہیں اور پھول سے پھر پھل بنتا ہے یہ اس کا نکتہ کمال ہے اب اس سے بھڑ کر اس کا کوئی نکتہ کمال نہیں تھا تو پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیج بن جاتا ہے اور پہلے ایک بیج تھا کئی بیج اب دوبارہ جب وہ زمین کے بطن میں آئے زمین پیٹ میں آئے تو ایک باغ بن کے نکلا تو جب ارتقائی منازل تہہ ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ اسی حالت میں پلٹ کے آتا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ بندہ ایک کامل جب اپنے ارتقائی منازل تہہ کر جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے ارتقاء کی ساری منزلیں تہہ کرنے کے بعد قبر میں اترتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فنا ہو گیا لیکن حالت اور صورت یہ ہے کہ فطرتِ حستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی فالا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا کا روپ دار کر کے وہ پھر ایک ایسے روپ میں جاتا ہے کہ پھر وہاں جا کر کے اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں موت فنا نہیں کر دیتی اگر موت فنا کر دیتی ہوتی تو پھر اتنی اغزان یہ چیز نہ ہوتی تو موت فنا یہ تتامہ کا نام نہیں ہے ایک نئی زندگی ایک برزخ کی زندگی دیتی ہے اور جو اہلاللہ ہیں وہ ارتقائی منازل کو تیہ کر کے اس سے اگلے درجے کے اندر سفر کرتے چلے جاتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی فالا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا کا یہ روپ ہے اب وہ قبر میں پہنچ کر کے بھی فیض رسان ہوتا ہے اس کے انوار بٹھتے رہتے ہیں وہ روشنیاں بکھیرتا رہتا ہے اور وہ ڈوب کر کے بھی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ ایک اور رنگ کے اندر جو اقوال علیہ الرحمہ نے دوسرے مقام پہ کہا جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ نور و نکھت روشنیاں اور اوجالے بانٹتے چلے جاتے ہیں لیکن جب انہوں نے علائقِ نفسانیاں سے اپنے آپ کو پاک کیا ہو ستھری پاکیزہ عفت معاب زندگی کا تصور انسان کی اخربی زندگی کی بہتری کا زامن بن جاتا ہے اس لیے فرمایا جو ایمان اور صالح عامال کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو رحمان لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے پیار کی ان کی الفت کی اور ان کی محبت کی ایک بہار پیدا کر دیتا ہے اور دھرتی کے باسی ان سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آج آپ اتنے لوگ کشاں کشاں چل کے بستی بستی سے شہر شہر سے یہاں پہنچے ہیں تو یہ وہ محبت آپ کو کھینچ لائی ہے محبت کا جو تخم جو دل میں بویا جاتا ہے پھر ریاضے نخلے تور بنتا ہے وہ پھر کبھی بھی مرجاتا نہیں ہے وہ ہمیشہ سمر بار رہتا ہے اور اس کے پھل ہمیشہ بنین و انسانیت کو ملتے رہتے ہیں اچھا میں اگر بات کو طویل کر دوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے میں آپ کے سامنے مختصرا حضور زیال امت علیہ الرحمہ کی زندگی کو میں نے جو دیکھا اور ان کو جس انداز سے میں نے پڑھا تو میں ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو چونکہ جو لوگ ان کی قربت میں رہے ان کی صحبت کے نور اور ان کی صحبت کے اجالوں میں زندگی بسر کی اور مین کی طرح رحمت کا برستہ ہوا جھرنا پھوٹتا رہا اور وہ اپنی جھولیاں بھرتے رہے وہ تو کچھ بیان کر سکیں لیکن میں ایک ایسا شخص کہ جن کی زندگی میں ان سے دو یا تین ملاقاتیں ان کو نصیب ہوئیں جس شخص